بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں رزق برکت دے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں شاد و عباد ہوں گے تو آج کی جو ریسپی ہے وہ کوفتوں کی ہے تو کوفتیں نہ ٹوٹیں بہت شاندار کوفتیں بنیں مزیدار کوفتیں بنیں اس کے لئے آپ نے میرے ریسپی کو آخر تک دیکھنا ہے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے جو انسٹرکشنز میں آپ کو دوں گی آپ نے ان کو فالو کرنا ہے آپ کے بہت سبردست کوفتیں بنیں گے آپ کے کوفتیں ٹوٹیں گے نہیں لیکن اس سے پہلے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں it's my request اور make sure to press bell icon تاکہ آپ میری کوئی بھی ویڈیو میس نہ کر سکیں اور اگر ویڈیو میری پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک ضرور کریں شیئر کریں تو چلیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانب تو کوفتیں بنانے کیلئے سب سے پہلے میں نے کیمہ لے لیا ہے تین پاؤ یعنی کہ سات سو پچاس گرام میرے پاس کیمہ ہے بیف کا کیمہ میں نے لیا ہے اور یہ خشخاش لی ہے اور یہ بھنے ہوئے چنے لیے ہیں چھلے ہوئے چھلکوں والے چنے ہم نے نہیں لینے بلکل اور جناب یہ جو کیمہ ہے یہ بلکل باریک پسا ہوا ہونا چاہیے تب ہی آپ کے کوفتوں کی بائنڈنگ بہت اچھی ہوگی تو میں نے اس کو خود سے بھی گھر پہ چوپر میں پیسا ہے تو یہ دیکھئے کیمہ بلکل باریک ہے یہ ٹپ ہے آپ کے کوفتیں نہ ٹوٹنے کے لیے کہ آپ کا کیمہ بہت باریک ہونا چاہیے اچھا جی دوسرے بھنے ہوئے چنے میں نے جو ہے وہ آدھی پیالی لے لیے ہیں اور یہ خشخاش میں نے دو ٹیبل سپون لے لیے یہ آپ نے دھو کے چان کے سکھا لینی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے آپ کے کوفتوں میں کر کر ہو جائے گی اس لہٰذا اس کو دھونا بہت ضروری ہے اچھا جی اب ان دونوں کو ہم پیس لیں گے خشخاش اور چنوں کو ہم نے پیس لینا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر چنوں کو شامل کریں گے چھلے ہوئے چنے ہیں اس میں کوئی چھلکوں والا چنہ نہیں ہے بھنے ہوئے چنے ہیں یہ اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر خشخاش بھی شامل کر دی اور اس کے بعد ہم نے ان کو پیس کے باریک پاودر بنا لیا یہ ریکھئے چنے اور خشخاش کا باریک پاودر تیار ہو چکا ہے اب ہم کیمے کے اندر ساری چیزوں کو شامل کریں گے کوفتے بنانے کے لیے دو ٹیبل سپون میں نے ادھرک لسن کے آپ کے سامنے بھر کے پیسٹ لے لیا اس کے بعد جو میں نے پاودر بنا کے ابھی آپ کے سامنے پاودر بنایا ہے چنے خشخاش کا وہ بھی اس میں سارا کا سارا شامل کر دیا یہ ریکھئے کتنا باریک اور فائن پاودر بن گیا اگر اب خالی خشخاش کو الگ پیسیں گے تو وہ اس طرح نہیں پیسے گی آپ نے چنوں کے ساتھ ملا کے اس کو پیسنا ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا پاودر اب آتے ہیں مسالوں کی جانب تو جو ہے اس کے اندر نمک ڈالا ہے میں نے حذب زائی کا اس کے بعد یہ ہری دھنیا اور ہری مرچوں کا پیسٹ ہے سات سے آٹھ ہری مرچیں میں نے لیئے اور اپنے ضرورت کے حساب سے حذب زرورت میں نے تازہ دھنیا لیا ہے ان کو پیس لیا اور ہاف ٹیبل سپون میں نے پسہ ہوا گرم مسالہ اس میں شامل کر دیا چلیں یہ اس کا مسالہ پورا ہو گیا کوفتوں کا اب ہم اس کو اچھے سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے ملا لیں گے تاکہ مسالہ اور کیمہ یک جان ہو جائے اس کو یہ دیکھئے اچھے سے میں نے ملا لینا ہے سارا مسالہ کیمہ کے اندر اچھے سے مکس کر لینا ہے اپنے ہاتھوں کی مدد سے یہ دیکھئے میں اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اس کیمہ کو مکس کر دی جا رہی ہوں اس مسالے کے ساتھ اچھا جناب اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ اور شامل کر دیا اور اس کو دوبارہ مکس کر لیا اچھا جی یہ تیار ہے ہمارا کیمہ اس کے بعد میں نے ہتھیلی پر تھوڑا سا آئل لے کے اس کے کوفتے بنانا شروع کر دیئے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے اس کو گول گول گھما گھما کے گھما گھما کے آپ نے اس کوفتے کو جو ہے یہ کوفتہ تیار کر لینا ہے اپنے ہتھیلی کے اوپر جیسے کہ میں نے کیا ہے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا زبردست کوفتہ تیار ہوا اس میں کوئی بھی بیچ میں کریک نہیں ہے اور یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں یہ میں آپ کو میک شور کر دوں اچھا اسی طرح سے جو ہے میں سارے کوفتے تیار کر لوں گی ایک ایک کر کے اب یہ میں نے دوسرا کوفتہ بھی یہ دیکھ لیجئے آرام سے آپ اس پروسیجر کو دیکھ لیجئے کہ آپ نے کس طرح سے کوفتہ تیار کرنا ہے یہ ایسے اپنی ہتھیلی پر اس کو گول گول پہلے مٹھی میں بھڑنا ہے کیمے کو اس کو جوڑنا ہے اور اس کے بعد گول گول گھما ہتھیلی پہ اس طرح کوفتے کی شیپ اس کو دے دینی ہے اسی طرح سے آپ نے جو ہیں وہ سارے کی سارے کوفتے باری باری تیار کر لینے ہیں تو یہ دیکھئے کوفتے تو میں نے سارے تیار کر لیے اب چلتے ہیں اس کے گریوی کی جانب تو گریوی بنانے کے لیے سب سے پہلے پیاز لے لی اچھا جی پیازیں جو ہیں وہ چھے میں نے چھوٹی لی ہیں اگر بڑی ہیں تو آپ تین لے لیجئے گا اور یہ ایک کپ آئل میں نے اس میں شامل کر دیا اور یہ دیکھئے پیاز کو میں نے لائٹ براؤن کر لیا اچھا جی دوسری طرف یہ ٹیماتر میں نے کٹ لیے ہیں تقریبا یہ بھی آدھا کلو ٹیماتر ہیں ان سب کو میں نے بلینڈر کے اندر ڈال دیا ہے اسی طرح سے اب میں ان کو بلینڈ کر لوں گی اچھا جی ٹیماتر جو ہے وہ بلینڈ ہو گئے اب جو میں نے پیاز براؤن کر کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں اس کے در شامل کر دوں گے اور اسے بھی بلینڈ اچھے سے کر لوں گی اور یہ جہاں میں نے جس میں پیاز لال کی تھی اسی آئل میں میں جو ہے ایک پیوزپون ادھا کلسن کا شامل کر کے اس کو اچھے سے دھون لوں گی تاکہ ادھا کلسن کی سمیل نکل جائے اس کے بعد جو میں نے ٹیماتر اور پیاز کی پیوری پیس کے رکھی ہوئی ہے وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اب اس کے بعد اس میں مسالوں کی جانے باتیں ہیں پسی ہوئی لال مرچ حلدی اور نمک یہ تین مسالے میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں ایک ایک ٹیبل سپون حلدی اور لال مرچ کا ہے اس کے بعد یہ میں نے ایک پاو کے قریب دہی اس کے اندر شامل کر دی ہے کیونکہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور گریوی کی کنسسٹنسی بہت شاندار بنتی ہے اب اس کے بعد مسالے کو اچھے سے بھون لینا ہے اور جب مسالہ بھون جائے تو پانی شامل کر دینا ہے اور جب پانی میں اُبال آ جائے یاد رکھئے گا اُبال آنے کے بعد اب آنچ کو سلو کر کے ایک ایک کرکہ کر کے کوفتہ ہم نے اس کے اندر ڈالتے جانا ہے یہ دیکھئے بہت آرام آرام سے میں نے ایک ایک کوفتہ اس کے اندر شامل کر دیا بعد 45 منٹس کے لیے میں نے اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے چھوڑ دیا بیچ بیچ میں میں اس کو دیکھتی رہی ہوں ڈھککن کھول کے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے اور یہ اتارنے سے 10 منٹ پہلے میں نے پیسا ہوا گرمہ سالے کادہ چمچس میں شامل کر کے دم دے دیا اور لیجیے جناب نہائی تھی مزیدار کوفتے جو ہیں وہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ شکل سے ہی کتنے اچھے اور مزیدار لگ رہے ہیں کافی جوسی کافی سوفتے کوفتے اور دیکھئے جی میرے کوفتے بالکل نہیں ٹوٹے تو آپ بھی اسی طرح سے کوفتوں کو بنائیے گا جس طرح میں نے آپ کو سکھائے ہیں آپ کے کوفتے بھی کبھی نہیں ٹوٹیں گے اور آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے اور کومنٹس میں مجھے ضرور پلیز بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسے لگتی ہیں تو دیکھتے رہیے میرا چینل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں